حدیث مبارکہ ہے ایک نوجوان نبی ریشتان کے حدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آکے یہ قویسٹن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ما عادت تلہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قال اس نے جواب میں عرض کیا ما عادت تلہا من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقت ولیکنی احب اللہ ورسول اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں قال نبی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انت مآمن احببتا تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے صحابت لانم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی چنانچہ ایک اور صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ حَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَحْلِ وَمَالِ آپ مجھے میرے اہل خانہ سے میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى عَجِيعَ فَأَنْدُرَئِ لَي مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ کی یاد ترپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں وَإِنِّي لَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موتانی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے فَأَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلَتَ الْجَنَّةِ دَخَلْتَ الْجَنَّةِ رَفَعْتَ مَا النَّبِيِّ اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچہ ہوگا اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا تو کہنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ لانم کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی آج تو ہور و کسور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں اور صحابہ لانم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا تو بہت بڑا عجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملے گی اب اگلی بات کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہو وتقدیرہو علیہ السلام سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا اکرام کرے گا عدب کرے گا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا چنانچہ صحابہ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں اتنے عدب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اَتَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَأَصْحَابَهُ حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهُمُتْتَيْرُ کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح باعدب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی فرندہ بیٹھا ہوا قال ابو ابراہیم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجبن الا کل مؤمن ہر مؤمن پر یہ واجب ہے مَتَا ذَكَرَهُ اَوْ ذُكِرَ عِنْدَهُ کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اَنْ يَخْدَا وَيَخْشَعَ وَيَتَوَكَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرْكَتِهِ وَيَأْخُدَ فِي حَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے وہ اپنی باندھی کو کہتے ہیں کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فق کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے صاف ستھرے کپڑے زیبتن فرماتے ادھر لگاتے پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ السلام کی بات کو آگے نکل فرما دے تھے ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی زیشان ہستی کی بات یہ آگے میں